موسیقی 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 بی ایسی نیا یوسف حارون کے ہمراہ مختلف بازاروں کا دورہ ایسی اسج شاندیا نے انہتر دکان ایسی دو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور 22 ہزار روپے جرمانہ بھی کیا لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر سختی سے نمٹنے کا اندیا دے دیا گیا ایدل فطر کی آمد آمد ملتان کے رمضان بازاروں میں سوئیوں کے سٹالز پر رش شہری میٹھی عید کو مزید میٹھا بنانے کے لیے سوئیوں لینے پہنچ کے سوئیوں کا پیکٹ 120 اور 250 دو سو روپے میں فروخت ہو رہی ہیں لیاقت پربی گندم زخیرہ اندوزو کے خلاف کارروائیاں اسسٹن کمیشنر ارشد وٹو نے مختلف علاقوں سے پانچ ہزار مند زہیرہ کی گئی گندم برامت کر لی ادھر شجابات نے گندم کے گودان میں زخیرہ کی گئی اکیس سو بوریاں برامت زخیرہ گندم محکمہ خورا کے دائرہ پر سنٹر منتصل کرتی گئی تیری خوشپون نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا جنوبی پنجاب سمیہ دنیا بھر میں آنش مدلڈے منایا جا رہا ہے پیاری ماں شفیق اور بیلوس محبت کرنے والی عصیم ہستی ہے ماں سب اور خلوص کی ایک روشن مثال ہے اس نے کیا خوب کہا ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آسان دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے ملتان چوک گھنٹہ گھر پر ویٹھی ساٹھ سالہ فیضہ بی بی خضور کے پتوں سے ونی مخصف اشیاء فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے ماں سے محبت عالمگی جذبہ ہے جو کسی دن کا مختاج نہیں اللہ تعالی نے ماں کے قدموں تولے جنت رکھی ہے وزیر علیہ پنجاب اسپان بزدار کا ماں سے محبت کے اظہار کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کہا ہمارا ہر دن ماں کی محبت سے معمور ہوتا ہے آج میں جس مقام پر ہوں اس میں میری ماں کی دعائیں شامل ہیں وطن عزید کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے شہدہ کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں مانگ لو مانگ لو چشوے تر مانگ لو دردے دل اور حسن نظر مانگ لو کمری والی کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مسا آج کی رات ہے مقفرت کا خزینہ قبولیت کی رات آج شد قدر دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائش آئے گی مساجرد اور گھروں میں محافل اور ختم قرآن محافل کا احتمال کیا جائے گا پرزندان اسلام عشقوں کے رمچن میں مقفرت کی منازعات بارکاہی مولا میں پیش کریں گے محسن پاکستان سرنواب محمد صادق خان اباسی کی چونویں برسی بھاولپور میں چوبیس مئی کو چھٹی ہوگی ڈیپٹی کمیشنر بھاولپور ارفان علی کاٹیہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا کہرور پکہ میں الخدمت فاؤنڈیشن نے مصفی خاندانوں میں راسن تقسیم کیا صدر الخدمت فاؤنڈیشن آبی صدیقی نے بیس مصفی گھرانوں میں راسن پہنچا دیا اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی تھنڈی ہوا کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے ایلیہ کے شہری تھنڈی ہوا کے حصول کے لیے ائر کولر کی نئی خسیں دلوانے دکانوں پر پہنچ کے دکاندار کہتے ہیں خسیں مختف اقسام سے بنتی ہیں جن کو مہارت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے